آپ کی نگاہ کے زیرے سایہ ہم بخاری شریف کا افتتا کر رہے ہیں جو کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا اپنا نظریہ ہے جو محمد بن نبی حاتم کو حدیث پڑھاتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ کہ اے میرے شاگرد گپے لگانے والے گپے لگا رہے ہیں سنتکار سنتوں میں مصروف ہیں تاجر تجارت کر رہے ہیں اور تم کہاں ہو انتا معن نبی وصحابی اس ذریعے سے کہ تم حدیث پڑھ رہے ہو اگرچہ مدینہ منورہ میں نہیں زہمی کے کسی گونے پہ اس بنیاد پر اللہ نے تجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت عطا کی ہے سنگت عطا کی ہے صحبت عطا کی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ رسول کریم وعلا آلہ وصحابی اجمعین اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک لبیک لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینہ و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم و نبی و رسول الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ خاتم النبیین سید الرسول و خاتم المعلمین و علیہ آلہ و اصحابی اجمعین اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان رحمت اللہ قریب من الموسنین صدق اللہ العزیم و صدق رسول النبی الكریم الامین ان اللہ و ملائکتہ یسلون علا النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علیہ آلیکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ اللہ تبارک و تعالی جلہ جلالوہ و عم نوالوہ و اتم برعانوہ و ازم شانوہ و جلہ ذکروہ و عز اسمو کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہان غم گسار زمان سیدے سروران حامی بے کسان قائب المسلین خاتمن نبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ و علیہ و اصحابہ و بارک و سلم کہ دربارے گوھر بار میں حدیت رضو سلام ارز کرنے کے بعد السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ الہی بحق بنی فاطمہ کبر قول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوت امرد کنی ورقبول منو دستو دامان اعلی رسول صلی اللہ علیہ و سلم صلی اللہ علیہ و سلم جن کے صدقے ہمیں یہ توفیق مل رہی ہے آج تحریک سرات مستقیم کے ذیل انتظام چلنے والے مدارس کے لحاظ سے اجتماعی تقریب بسم اللہ شریف کا احتمام کیا جا رہا ہے ابھی سب سے پہلے کلمات تعیبات کا میں تلفز کروں گا جس میں مختلف کلاسز میں داخلہ لینے والے حضرات اور جو بھی اس اجتماع میں یہاں شریک ہیں اور لائی جہاں جہاں سے لوگ ایک نئے تعلیمی سال کا اور ویسے عمال سالیہ کے لحاظ سے آغاز کرنا چاہتے ہیں نئے جذبہ کے ساتھ وہ ساتھی تلفز کریں اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر مزید گفتگو ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا ومولانا محمد وعالیه واسحابی اجمعین صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا ومولانا محمد وعالیه واسحابی اجمعین رب شرحلی صدری ویسرلی امری وحلل عقدتا من لسانی یفقهون قولی ربنا آتنا من لدنک رحمة وحیئ لنا من امرنا رشاد ربنا ربنا آتنا ملتنک رحمة وحیئ لنا من امرنا رشاد ربنا آتنا ملتنک رحمة وحیئ لنا من امرنا رشاد صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا ومولانا محمد وآلہ واسحابی اجمعین رب یسر ولا تعصر وتمم بالخیر وبکا استعیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعصر وتمم بالخیر وبکا استعیم رب یسر ولا تعصر وتمم بالخیر وبکا استعیم بسم اللہ افتتحت وعلن اللہ تبکلت بسم اللہ افتتحت بسم اللہ افتتحت وعلن اللہ تبکلت بسم اللہ افتتحت وعلن اللہ تبکلت اللہ اللہ ارن الحق حقا وارزقنا اتباعه وارن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا رب یسر وَلَا تُعَسِّر وَتَمِّم بِالْخَيْر وَبِكَ نَسْتَعِيم سَلَّلَ لَلَاهُ سَلَّلَ لَلَّهُ سَلَّلَ لَلَّهُ سَلَّلَ لَلَّهُ یاmentioned شَفakan ریفين رسول اللہ شَفْفllo سَلَّلَ لَلَّهُ یاicaid سَلَّلَ لَلَّهُ یاoshing سَلَّلَ بِاللَّهُ شَفْفین رسول اللہ یا رحمن یا اللہ یا رحیم یا اللہ یا کریم یا اللہ یا حلیم یا اللہ یا حمید یا اللہ یا مجید یا اللہ یا ستار یا اللہ یا غفار یا اللہ یا تباب یا اللہ یا وحب یا اللہ یا قدر یا اللہ یا ناسیر یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ شفی فین رسول اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ شفی فین رسول اللہ یا صاحب اللطف الخفی بک نستجیر و نکتفی یا صاحب اللطف الخفی بک نستجیر و نکتفی یا صاحب اللطف الخفی بک نستجیر و نکتفی لا اله الا اللہ المالک الحق الموبین لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین محمد رسول اللہ شافیع المذنبین یا اللہ یا اللہ شفیفین رسول اللہ یا اللہ یا اللہ شفیفین رسول اللہ یا اللہ یا اللہ شفیفین رسول اللہ سل اللہ علیہ حبیبہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین حدیث شریف بری رب ذو الجلال کے فضل اور تفیق سے نئے تعلیمی سال کا آغاز دیگر اذکار کے ساتھ ساتھ بخاری شریف کی پہلی حدیث پڑھ کے کیا جا رہا ہے انوار و تجلیات کا نزول ہو ان سارے اکابر پر ان کے مراکت پر جن کے ذریعے ہم تک دین پہنچا بالخصوص حافظ الحدیث امام علی سنت حضرت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب لقش بندی قادری قدس سیر العزیز جو ہم سب کے لئے ان فیوز و برکات کے لحاظ سے ایک بہت بڑا واسطہ ہے اور وسیلہ ہے جن کے ذریعے سے ہمارا تعلق دیگر آئیمہ کے ساتھ ہے اور پھر چلتے چلتے دربارے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے ساتھ ہماری جتنی اصناد ہیں ان سب کے شیوخ ان کے ذریعے سے جو ہمارے علمی روحانی اصناد ہیں ان تمام اصناد کے جتنے شیوخ ہیں آفتاب و مہتاب جن کے ذریعے سے ہمارا دربارے سرورے کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رابطہ اور تعلق ہے ان سب کے مراکت پر کروڑ و رحمتوں کا نزول ہوں مالک المدرسین حضرت علامہ اطا محمد بندیالوی جشتی گولڑوی قدس سرالعزیز باہرالعلوم حضرت علامہ مولانا محمد نواز قیلانی قدس سرالعزیز قائدہ علی سنت حضرت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی قدس سرالعزیز شیخ العرب و لاجم حضرت مفتی محمد عبدالکریم المدرس البغدادی قدس سرالعزیز حضور تاج الشریعہ والطریقہ حضرت مفتی محمد اختر رضا خان بریلوی قدس سرالعزیز حضرت اقدس حضرت پیر سید محمد مزر قیوم مشہری قدس سرالعزیز حضرت میاں جمیل احمد شرک پوری قدس سرالعزیز فیض ملت حضرت علامہ فیض احمد اویسی قدس سرالعزیز بطور خاص حدیث کے لحاظ سے محدث اعظم پاکستان حضرت قبلہ برکت الاسر محمد سردار حمد قادری قدس سرالعزیز اور دیگر شیوخ اللہ تعالیٰ ان کے مراکت پر کروڑ و رحمتوں کا نزول فرمائے اور ہمیں ان کے فیوز و برکات سے مزید حصہ ادا فرمائے پہلی حدیث شریف یہ زندگی بھر کا لاحی عمل ہے جس میں اخلاص نیت کا حکم دیا گیا ہے اخلاص نیت کی ضرورت زندگی کے ہر دن میں ہی نہیں ہر سیکنڈ میں ہے اور اس پر ساری کامیابیوں کا مدار ہے تعلیم و تعلق کا سلسلہ ہو یا زندگی کے دیگر سلاسل ہو تو آج کا سبق پورے سال کا ہی نہیں پوری زندگی کا سبق ہے کہ محض اللہ کی رضا کے لیے ہر کام کیا جائے اور اس سے عجر و ثواب کی امید رکھی جائے ریاکاری سے بچنے کا مکمل لحاظ رکھا جائے اور ریاکاری سے مقابلہ یہ ہر گھڑی میں کا مقابلہ ہے اس امت میں شرک جلی تو نہیں آسکتا لیکن شرک خفی جس کو ریاکاری کہتے ہیں اس کا ہر وقت ہم پہ حملہ ہے مثلا آپ بیٹھے ہیں تو اب بھی حملہ ہے تو ہمیں اپنے دل کو ہر وقت اللہ کی رضا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا جو ایک ہی رضا ہے اس پر دل کی توجہ کو جمائے رکھنا یہ ضروری ہے اخلاص نیت بہت مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں زندگی کے تمام شباجات کے لوگوں کے لیے اس میں بڑی مشکلات ہیں مگر علماء کے لیے سب سے بڑھ کے مشکلات ہیں علماء کو اس سلسلہ میں ہر وقت اپنی اپنے دل کی تلاشی لیتے رہنا چاہیے طلباء کو روزانہ سبق پڑھنے سے پہلے کہ میں یہ کس لیے پڑھ رہا ہوں کیا دنیا کے مفادات کے حصول کے لیے اپنی مقبولیت حاصل کرنے کے لیے یا غلبہ اسلام کے لیے اور اللہ کی رضا مندی کے لیے کیونکہ روزانہ جو دشمن ہے جو اس سلسلہ میں دشمنی کرتا ہے وہ بندے کے خون میں شامل ہو کے پورے جسم میں کردش کرتا ہے تو کتنا زیادہ اس کو طاقت ہے اپروچ کی کہ وہ نیت کو بدلنے کے لیے حملہ کریں اس بنیاد پر احیاء دین غلبہ دین کی نیت پڑھانے میں پڑھنے میں ہر وقت اس پر قائم رہنے سے بندے کا نیکیوں کا بیلنس بچتا ہے اور اس میں خرابی آیا ہے تو پہلا کمایا ہو اور جاتا ہے تو یہ علماء کے لیے احل دین کے لیے جو دینی کام کرتے ہیں ان کے لیے زیادہ اہم ہے کہ باقی لوگوں کے لیے چند مواقع ہیں کہ شیطان ان کو بھٹکائے مثلاً ایک بندہ نماز پڑھنے آیا تو شیطان اس کو بھٹکائے گا کہ دل میں لاؤ کہ فلان بندہ بھی تجھے نماز پڑھتا دیکھ لیں تو اب ریا کا وقت اس کے لیے وہ ہے پھر جا کے وہ کاشتکاری کر رہا ہے دکانداری کر رہا ہے تو وہ وقت اب ریاکاری کا نہیں اس جہد سے کہ وہ کوئی ایسا کام نہیں کہ اس دل میں یہ تڑپ ہو کہ بندے مجھے حل چلاتے دیکھ لیں وہ روزان نہیں چلاتا اور اس پر اس کی کوئی تعریف نہیں کرتا دکانداری روزانہ کرتا ہے اور اس پر یہ کوئی واشرے میں تعریف نہیں کی جاتی ہے مگر جب کوئی اچھی تقریر کرتا ہے کوئی اچھا سبق پڑھاتا ہے اچھی تلاوت کرتا ہے یا دینی کام جب اچھے کرتا ہے تو اس بندے کے دل میں آتا ہے کہ لوگ مجھے پسند کریں لوگ میری طرح متوجہ ہوں تو اب اس کے لیے ہر گڑی حملہ ہے دل میں ایسے خیالات کے آنے کا جس کی وجہ سے نیکی جو ہے وہ برباد ہوتی ہے اس لیے آج کے اس سبق میں یہ چیز مطور خاص ساری زندگی کے لیے پڑھنے سے لے کر بڑاپے کے بعد فوت ہونے تک کی یہ سب کا مشترکہ سبق ہے کہ ہم اپنے دل کے خیالات کی تلاشی لیتے رہے اگر کوئی گڑ بڑھ ہو تو فوراً اس کو ڈیلیٹ کر کے نیسے دل میں اس چیز کو فیڈ کریں کہ ہم تو اگر جیسے دنیا کا کوئی لکمہ ملے یا نہ ملے کسب حلال کے نتیجے میں ہمارا مقصد صرف غلبہ اسلام ہے احیاء اسلام ہے دن کو پھیلانا ہے پڑھنا پڑھانا ہے اللہ کی رضا کے لیے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے کہ آپ نے اپنے دن کو پھیلانے کا حکم دیا تھا اور فرمایا کہ اسلام جب چلا تھا تو اجنبی تھا پردیسی تھا پھر اس کو عظمت یعنی دھاک اس کی بیٹھ گئی شوکت اور پھر غریب ہو جائے گا پردیسی ہو جائے گا جس طرح کے اب وقت گزر رہا ہے کہ اسلام اقتدار اور حکم کے نفاظ کے لحاظ سے غریب الوطن ہے ویسے تو اللہ کا فضل ہے تعلیم و تعلیم کا سلسلہ جاری ہے اس لحاظ سے تو غریب الوطن نہیں مگر عملا کہ نافذ ہو زمین پر اس لحاظ سے اسلام وطن چاہ رہا ہے اور اس کا بہترین طریقہ سب سے پہلا یہی ہے کہ اسلام کو پڑھ کر پھر آگے پھیلایا جائے تاکہ لوگوں کے ذہنوں تک یہ بات پہنچے کہ ہم نے جس اسلام کو دل دماغ دیا ہے اس کو گھر بھی دینا ہے اور اسی کو اپنا دیش بھی دینا ہے کہ وہ اسلام ہمارے دیس میں راج کرے تو یہ بات سرکار کو بڑی پسند ہے سارے لوگوں میں سے کہ یہ اولین لوگ ہیں جو میرے دین کو غالب کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں پڑے بغیر یہ غالب نہیں ہو سکتا سمجھے بغیر اس کو پھیلا نہیں رہا سکتا بلکہ الٹا ایک دوسرا فتنہ آ سکتا ہے کہ نام اسلام یا دین کا لے کر باتیں وہ کی جائیں جو دین میں نہیں یا دین کے منافی ہیں تو پھر تو یہ ایک اور محضر اللہ ایک فتنہ بن جاتا تو اس لیے اس کو اچھی طرح پڑھ کے پھر آگے پڑھانا پہنچانا اور اس پر قوم کو تیار کرنا یہ ذمہ داری ہے اور یہ بنیادی کام ہے جو امت میں سب سے اہم کام ہے اس کو نبوت کی وراسر کہا گیا کہ سرکار آخری نبی ہیں اور آگے اپنے دین کے علم کو اپنا ورسہ کرا دیا اور یہ اس کی شان ہے کہ وہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وراست کے لیے اس نے کن لوگوں کو چھنا اس پر آپ سب کو ہم سب کو شکر ادا کرنا چاہئے کہ کتنے لوگ ہیں ان کے پاس صلاحیتیں بھی ہیں وقت بھی ہے پیسہ بھی ہے مگر ان کا انتخاب نہیں ہوا کہ وہ بخاری شریف پڑھے پڑھے ان کا انتخاب نہیں ہوا کہ وہ قرآن و سنت پڑھے پڑھے ان کا انتخاب نہیں ہوا کہ وہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے صرف و نحف کے جو قوانین ہیں ان کو پڑھیں ان کو نہیں چنا گیا اور اللہ نے ہمیں چن لیا تو اس پر اس کا شکر ادا کریں گے تو وہ اور بھی اتا کرے گا اللہ فرماتا ہے میرا شکر ادا کرو کہ میں اضافہ کروں گا ضرور بھی ضرور اور دوں گا تو شکر کرو کہ اس نے ہمیں کتنی مصروفیات کتنی الجنے کتنے جو معاشرے کے اندر آلودگیاں ہیں آندیاں ہیں طوفان ہیں اور مختلف قسم کے جھنجٹ ہیں دھند لکے ہیں ان میں سے اس نے ہمیں نکال کو ایک بزم نور میں پہنچا دیا اس پر اس کا شکر ادا کیا جائے اور اس شکر کے اندر ہی ضروری ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز پر سرکار کے بارگاہ میں درود و سلام پیش کیا جائے چونکہ آپ کے وسیلے سے ہر خیر ہم تک پہنچ رہی ہے اور اسی وسیلے سے آپ کی نگاہ کے زیر سایہ ہم بخاری شریف کا افتتا کر رہے ہیں جو کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا اپنا نظریہ ہے جو محمد بن نبی حاتم کو حدیث پڑھاتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ کہ اے میرے شاگرد گپے لگانے والے گپے لگا رہے ہیں سنتکار سنتوں میں مصروف ہیں تاجر تجارت کر رہے ہیں اور تم کہاں ہوں کہ تجھے اس ذریعے سے کہ تم حدیث پڑھ رہے ہو اگرچہ مدینہ منورہ میں نہیں زہمی کے کسی گونے پہ اس بنیاد پر اللہ نے تجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت عطا کی ہے زنگت عطا کی ہے صحبت عطا کی اس پر بھی بندے کو یہ لذت محسوس کرنی چاہئے کہ وہ یہ علم پڑھتے ہوئے کہاں بیٹھا ہے اس علم میں جو نظریہ ہے جو اس کی جان ہے اس پر صرف سنی ہی عمل کر سکتا جو امام بخاری کا نظریہ جن کے نزدیک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات نہیں مانی جاتی جو آپ کو اللہ نے آج بھی عطا کر رکھی ہے اور پھر یہ عقیدہ نہیں ہوتا کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں یوں بھی حاضری ہو جاتی ہے حدیث پڑھتے پڑھاتے ہوئے بھی ان کو اس کی کبھی لذت نہیں آسکتی اور یہ ہمارے اصلاف کا ہمارے اکابر کا عقیدہ ہے ہمارا عقیدہ ہے آل سنت کا چودہ صدیوں میں عقیدہ ہے جو کہ قیامت تک زمین کو سمیٹھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یوں کر دیا گیا ہے جیسے ہاتھ کی اطیلی پہ رائی کا دانہ ہوتا وہ بیک وقت نظر رحمت فرماتے ہیں اور ان کے نظر رحمت کے زیر سایہ آج بھی ہم بیٹھے تھے کل بیٹھے تھے اور اندہ بھی انشاءاللہ بیٹھیں گے اور یہ سلسلہ اس لیے باعث برکت ہے کہ یہاں اس عقیدہ کی بنیاد پر آل سنت و جماعت کے ہاں دین کو پڑھا جاتا ہے اور دین کو پڑھا جاتا ہے اور اس میں مقصد اکامت دین ہے غلبہ دین ہے احیاء دین ہے اور اس میں سب سے بنیادی چیز جو ایک جہت میں ہم اس کو اخلاص نیت کہہ رہے ہیں تو اسی کا دوسری طرف جامع نام اصلاح عقیدہ ہے اور تصحیح عقیدہ ہے کیونکہ جب تک عقیدہ درست نہ ہو نیت خالص ہوئی نہیں سکتا پھر تو اس میں ایک بہت بڑا بگاڑ آ جاتا اس واسطے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو ورساں ہیں ان کے ساتھ صرف پڑھنے کی شرط نہیں لگائی کہ جو پڑھ جائے گا میرا وارث بن جائے گا نابغہ اثر یعنی وہ حافظ بن جائے علوم کا پھر بھی وارث تب بنے گا کہ جب اس کے دل میں عقیدہ اہل سنت موجود ہوگا اس واسطے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی یحملو ہاظ العلم من کل خلاف ادولو ہوں ہر نئی جنریشن میں سے میرے علم کے وارث کون ہوگی جن کو عدالت حاصل ہوگی عدالت عمل کی بھی اور اس سے پہلے عدالت عقیدے کی اور عقیدے کا عدل جو ہے اس کو اہل سنت کہا جاتا کہ جہاں کسی جہت میں بھی عقیدے کے ظلم کو جائز نہیں رکھا گیا نہ عقیدہ توحید میں ظلم نہ عقیدہ رسالت میں ظلم نہ عقیدہ جو متعلق ہے اہل بیعت اطہار رضی اللہ علیہ وسلم کے یا صحابہ کرام رضی اللہ علیہ وسلم کے کسی عقیدے میں بھی اہل سنت کے ہاں ظلم کا سو بے سے کروڑوں حصہ بھی نہیں اس واسطے صدیوں میں اہل سنت کو اصحابہ عدل سے بھی تعبیر کیا جاتا کہ یہ وہ ہیں جو اعتقادی عدالت والے ہیں کیونکہ ظلم ہے وضو شیفی غیر محل نہیں تو جنہوں نے جیسے توحید ماننی چاہیے ویسے نہیں مانی تو ظلم کیا جیسے عقیدہ رسالت رکھنا چاہیے ویسے نہیں لکھا تو اعتقادی ظلم کیا یہ وجہ ہے کہ اللہ صلح فرماتا انہا شرک لظلم منازیم کہ شرک ظلم عظیم ہے سو قتل سے بھی بڑا ظلم شرک ہے کہ سو کا قاتل تو اس بخاری میں ہے بخشا گیا مگر شرک تو نہیں بخشا جائے گا کہ وہ اعتقادی ظلم ہے اس واسطے عدول کی جو شرط ہے حدیث میں اس شرط کو پورا کرنا یہ ہے عقیدے کو اہل سنت کے مطابق رکھنا جو نظریات اہل سنت اور اس کے بعد پھر دین کو ہر طرف غالب کرنا تو پڑھتے ہوئے اپنی اصلاح کرتے ہوئے ساتھ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پڑھ کے آگے پھر یہ کام کرنا ہے اب بلا تشبیع و تمثیل ایک دوسرا شعبہ ایک بندہ جو ہے وہ میڈیکل سائنس پڑھتا ہے ڈاکٹر بن جاتا ہے میڈیکل کے اندر اس نے جو کچھ پڑھا آخر صرف اس لیے ایک لگری کے لیے پڑھا اور اس کے بعد یہ ہے کہ وہ چپ سرکار بن کے بیٹھ جائے بیمار مرتے رہے اور وہ کہہ میں نے تو صرف پڑھنی تھا نام کے ساتھ ڈاکٹر ڈکوانا تھا تو میں تو ڈاکٹر بن گیا اب اس کے پڑے کا کیا فائدہ جب اس نے زندگی بھر کسی ایک مریض کو بھی دوائی لکھ کے نہیں دی سئی اور نہ اس کا علاج کیا تو اس سے کہیں زیادہ فضول وہ شخص ہے جس نے دین تو پڑھ لیا مگر اس کے ہوتے ہوئے لوگ بعد یہ تقادی میں بدعملی میں مرتے رہے اور اس نے آنکھ کھول کے دیکھا نہیں وہ صرف اس میں مست رہا کہ چونکہ میں تو پڑھا ہوا ہوں لہذا پڑھا ہوا ہوں جب معاشرے میں اندھوں کا راج ہو اندھے ہوں ہر طرف اور اس اندھر نگری میں کوئی اندھاکمے میں گر جائے تو اندھوں سے تو نہیں پوچھا جائے گا بیچارے خود اندھے ہیں لیکن جب آنکھوں والے بیٹھے اور ان کے سامنے کوئی اندھاکمے میں گرے تو یقیناً آنکھ والوں سے پوچھا جائے گا کہ وہ اس کے بیچارے کی نہیں تھی تمہاری تھی تم تو اس کو بچاتے تو پڑھنے کا مقصد ہے آنکھیں لینا ان پڑھ اندھا ہے پڑھا ہوا آنکھ والا ہے اور آنکھ والے نے پڑھ کے بھی پھر نابینا بننا ہے تو پھر پڑھنے کا کیا فائد ہے اس واسے جو پڑھ گئے ہیں وہ آنکھوں کا استعمال کریں اور آنکھیں بند نہ کریں گر رہے ہیں ان کو بچاؤ گے تو پھر اللہ خوش ہوگا اور علم کے چشمے اور جاری کر دے گا اور جو پڑھ رہے ہیں وہ اس نیت سے کہ جتنا پڑھا ہے جتنی آنکھیں مل گئی ہیں اس کے لحاظ سے تو ہم بچائیں گے اور ساتھ مزید اپنی بنائی تیز کریں گے کہ پہلے تو صرف دس فر تک نظر آتا ہے ہم اتنا پڑھ جائیں کہ ہم ہزاروں کلومیٹر دور تک نظر آ جائے علمی طور پر کہ وہاں بھی گمراہی ہے وہاں بھی گمراہی ہے اور لوگ گر رہے ہیں اور ہم ان کو بچانا چاہتے ہیں یہ جذبہ ہونا چاہیے پڑھائی میں ایک انقلاب کا جذبہ ایک تحریک کا جذبہ ایک معاشرے کے اندر بدی کے خلاف جہاد کا جذبہ بد عدقادی کے خلاف ایک جنگ کا جذبہ اور جو لوگ گر رہے ہیں بھٹک رہے ہیں گمراہ ہو رہے ہیں ان کو بچانے کا جذبہ جو کہ ایک بھی بگڑے ہوئے انسان کو اگر آپ بچا لیں گے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا لَئِنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُّلَوْا وَاہِدَا اے لی تمہیں خیبر بھیج رہا ہوں آگے تبلیغ کرو پہلے یہ پہلا ہتھیار ہے تبلیغ کرو ان کو اگر تمہاری تبلیغ سے ان میں سے ایک بندہ بھی راہ راست پہ آگیا تو تمہارے لیے پوری دنیا کے خزانوں کو صدقہ کرنے سے بڑا عجل ثابت ہو جائے گا ہر بندہ پوری دنیا کے خزانوں کا مالک تو نہیں ہے لیکن تبلیغ تو کر سکتا ہے اور کرے گا تب جب خود اس کو پتا ہوگا کہ کرنا کیا ہے اگر خود اس کا عقیدہ صحیح نہیں تو وہ اوروں کو بھی گمرا کرے گا تو صحیح عقیدے کے بعد پھر متحرک ہو جانا ہر طرف اس نور کو پھیلانا اور اس لیے دن رات جاگنا کہ مجھے جلد یہ قوت حاصل ہو کہ زمانے میں پتہ نہیں کتنے لوگ کل ڈوب جائیں گے کتنے پرسوں ڈوب جائیں گے کون سا دن ہوگا کہ میں علم و حکمت پڑھ کے فارغ ہوں گا اور میں بھی ڈوبنے والوں کو بچاؤں گا تو اب اس بندے کو باتیں کرنے کا کہاں وقت ملے گا یہ تو اس جذبے میں ہے کہ میں گھڑا بھرنے آیا ہوں پیچھے کتنے وہ فکری طور پر وہ ایسی پیاس میں ہیں وہاں کوئی مسئلہ بتانے والا نہیں اور وہ دھڑا دھڑ گمراہی میں کفر میں باتی اتقادی میں جا رہے ہیں میں کوئی گھڑا بھروں تاکہ ان کو جا کے پلاؤں اور وہ بچ جائیں نہ کھیلنے کا وقت ہے نہ موبیل چلانے کا وقت ہے کہ ٹائم ہی تھوڑا ہے ادھر جس منزل پہ پہنچنا وہ دور بڑی ہے اور پہنچنا وقت تھوڑا ہے اور مشکل بڑی ہے یہ جذبہ لے کر اپنے اندر دارہ با دارہ با سے لکھ کر بخاری شریف تک بندے کو بڑھنا چاہیے اور پھر یہ آگے ایک فکری انقلاب جس پر غلبہ اسلام مرتب ہو سکتا ہے اس کے لئے تیاری ضروری ہے اب ایک حدیث شریف پڑھ کر اس عمل کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کتنا بڑا کام ہے تبرانی موج میں کمیر کے اندر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ اس کی روایت کرتے ہیں میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ ویسے حدیث ہر باپ کو یاد ہونی چاہیے کہ روزانہ اسے سامنے رکھ اپنی اولاد کی تربیت کرے اور ہر عالم کو جمعے میں کم از کم مہینے میں بیان کرنی چاہیے اور لوگوں کو یاد رکھنی چاہیے میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم رشاد فرماتے ہیں ایک سو انتیس صفحہ ہے موج میں کبیر جلد نمبر آٹھ کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رشاد فرماتے ہیں اے جو ما ناشئن ناشا فی طلب العلم فرماتے ہیں جو بھی نشو نما پانے والا ناشی نیا بچہ جو پیدا ہوا اور بڑھ رہا جو بھی نشو نما پانے والا طلب علم میں نشو نما پائے بڑا ہو رہا ہے دو سال کا تھا چار سال کا تھا چھے سال کا ہوا جیسے اس کی عمر میں جسم میں نشو نما ہو ساتھ علم میں بھی نشو نما ہو اور علم علم دین ہے ناشا فی طلب العلم پھر والعبادہ علم اور عبادت اس میں اس کی پرورش ہوئی علم اور عبادت علم اور علم پہلے عبادت ساتھ ہی لیکن بعد میں علم اور عبادت ایک ہی ہوتا ہے کہ پڑھائی مگر ساتھ آیاشی ویسے یعنی بدعملی یا فسکو فجور وہ دوسری پڑھائیاں ہیں کالجز یونیویسٹری کی حالات ہونا تو وہاں بھی نہیں چاہیے تقوی ہونا چاہیے لیکن یہ تو وہ طور خاص علم اور علم کے ساتھ ہی تقوی یہ نہیں کہ آپ پڑھ لیتے ہیں بیس سال بعد متقی بن جائیں گے علم اور عبادت ان دونوں کے ماحول میں جو بچہ جوان ہو گیا جوان ہوا پھر زندگی گزارتا رہا کہاں تک پہنچا میری آقا علیہ السلام فرماتے ہیں حتی یک بورا داڑی اتری داڑی سیاتی پھر سفید ہو گئی اب آپ کے سامنے کتنے لوگ ہیں اور کتنے آئیں گے اور آپ بھی کسی کی اتری نہیں کسی کی اتری ہے کسی کی سفید ہو رہی ہے کسی ہو جائے گی شرط یہ ہے کہ اس دگر پہ چلتے ہوئے علم اور عبادت دونوں کے اندر بڑھتا رہا اسے کیا ملے گا اعطاہ اللہ یوم القیامت سواب اسنین و سبعین سدیقا اللہ اس کو قیامت کے دن بہتر سدیقوں کا سواب اتا فرمائے گا اسنین و سبعین ایک سدیق کا سواب بھی بہت بڑا ہوتا ہے بہتر سدیقوں کا سواب اور یہاں یہ زیر میں رکھیں کہ ایک ہے حضرت سدیق اکبر رضی اللہ وہ ایک ہی ہیں یعنی یہاں سدیق سے مراد وہ ایک منصب ہے امت میں جس پر ہزاروں لوگ فائز ہوئے جیسے غوث قدب افتال ان سے بڑا ایک مرتبہ ہے مقام سدیق جیسے مقام شہید ہیں مقام سدیق یعنی کہ یہ پڑھنے سے وہ حضرت بکر سدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ماذا ہم پر لہ ہو جائے گا نہیں وہ تو درجہ علیدہ ہے یہ جو ایک وصف ہے کہ جو کمایا جا سکتا ہے حاصل کیا جا سکتا ہے آج بھی اس کا دروازہ کھلا ہے آج بھی وہ مل سکتا ہے اس درجہ وصف کی میں بات کر رہا ہوں صدیق کے لحاظ سے کہ ایسا سلسلہ رب نے تمہیں دیا ہے کہ اگر اس میں یوں مدستور قائم رہو تو صرف عالمی نہیں بنوں گے صدیق بھی بنوں گے اور صدیق ایک نہیں کتنے صدیقوں کا بہتر صدیقوں کا اللہ سواب عطا فرمائے تو یہ اتنا بڑا منصب بلا وجہ نہیں ملتا اس کے لیے بڑی پابندیاں ہیں بڑی جد و جود بڑی شرائط ہیں اخلاص نیت اور صحت حقیدہ یہ ساری چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں اور ساتھ آج کے لحاظ سے یہ پیغام بھی آپ کو اور آپ کے ذریعے باقی حضرات کو بالخصوص جو ہمارا یہ پندروہ یوم تحسیس تھا اس پر میں نے یہ کلام لکھا اور آج کے لحاظ سے بھی اس کو پڑھ رہا ہوں اور ہر مومن کے لیے مسلمانوں پہ لازم ہے محمد سے وفا کرنا صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں پہ لازم ہے محمد سے وفا کرنا پدر مادر برادر جانو معلوم پہ فدا کرنا مسلمانوں پہ لازم ہے محمد سے وفا کرنا پدر مادر برادر جانو مال ان پہ فدا کرنا صحابہ کی محبت میں ہمیشہ سرگرم رہنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کی محبت میں ہمیشہ سرگرم رہنا نبی کی آلو اطرت کے لیے تن من فنا کرنا صحابہ کی محبت میں ہمیشہ سرگرم رہنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کی آلو اطرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی آلو اطرت کے لیے تن من فنا کرنا اخووت بھائی چارے کی بقا کی کوششیں کرنا اخووت بھائی چارے کی بقا کی کے باقی رہے قائم رہے اور قائم کرنا ہم انتشار کے دائی نہیں اصل یہ ہے اخووت بھائی چارے کی بقا کی کوششیں کرنا مگر نبی سے جو ہے بے گانا اسے خود سے جدا کرنا مسلمانوں پہ لازم ہے محمد سے وفا کرنا پدر مادر برادر جان و مال ان پہ فدا کرنا صحابہ کی محبت میں ہمیشہ سرگرم رہنا نبی کی آلو اطرت کے لیے تن من فنا کرنا اخووت بھائی چارے کی بقا کی کوششیں کرنا نبی سے جو ہے بے گانا اسے خود سے جدا کرنا زکاة و سوم کا فرمان باری سامنے رکھنا یہ پورے دین کی دعوت ہے جو اسرحات اربع ہیں تحریک سرحات مستقیم زکاة و سوم کا فرمان باری سامنے رکھنا نماز بنج گانا پوری حمد سے ادا کرنا زکاة و سوم کا فرمان جارب باری سامنے رکھنا نماز پنج گانا پوری حمد سے ادا کرنا جو چھوٹے ہیں انہیں شفقت شفقت سے پورا آسرا دینا بڑوں کے سامنے اعزاز سے شرم و حیاء کرنا بچے رہنا ہمیشہ حسد و غیبت کی برائی سے بچے رہنا ہمیشہ حسد و غیبت کی برائی سے کسی کی پیٹ کے پیچھے بھی الفت سے دعا کرنا بچے رہنا ہمیشہ حسد و غیبت کی برائی سے کسی کی پیٹ کے پیچھے بھی الفت سے دعا کرنا نہیں معلوم ہوگا کس قدر تجھ کو اثر میرا آج کا لکھا کلام صدیوں پڑا جائے گا ایک جام میں پیغام ہے عقیدہ و عمل کا حفظ نمو سے رسالت اصلاح عمال کا نہیں معلوم ہوگا کس قدر تجھ کو اثر میرا تھا میرا کام تو عاصف عدب سے التجا کرنا اور ساتھ ہی اس موقع پر یہ بھی کہنا چاہتا ہوں جو میرا عظم میری تحریک ہر وقت کا درد دل ہے مٹا ڈالے ہیں جو بھی لفظ باطل باطل جسارت نے میں پھر خون جگر سے اجا کر کر چھوڑوں گا انشاءاللہ مٹا ڈالے ہیں جو بھی لفظ باطل کی جسارت نے اس باطل کے پیچھے بڑی بڑی حکومتوں کی سپورٹ بڑی ایٹ اور کئی صدیوں سے مٹا جا رہے ہیں مٹا ڈالے ہیں جو بھی لفظ باطل کی جسارت نے میں پھر خون جگر سے وہ اجاگر کر کے چھوڑوں گا بڑا افسوس ہے سر پر نہیں سایہ اکابر کا یہ جن کے نام لکھے ہیں بڑا افسوس ہے سر پر نہیں سایہ اکابر کا ظاہری سایہ اگرچہ ان کی قبریں تو اب بڑا افسوس ہے سر پر نہیں سایہ اکابر کا پہلے میں اکابر کا معنی اور ہے دوسرے میں اکابر کا معنی اور ہے لیکن بڑا افسوس ہے سر پر نہیں سایہ اکابر کا میں اپنے ان اساغر کو میں اپنے ان اساغر کو اکابر کر کے چھوڑوں گا پڑھاؤں گا سکھاؤں گا انہیں آگے بڑھاؤں گا پڑھاؤں گا سکھاؤں گا انہیں آگے بڑھاؤں گا میں اپنے بچے بچے کو مناظر کر کے چھوڑوں گا ہوتاری زلزلہ ایک بار سب باطل ایوانوں میں ہوتاری زلزلہ ایک بار پھر باطل ایوانوں میں میں ایسے قوم کے بچے بہادر کر کے چھوڑوں گا اللہ کا فضل ہے آپ کو یہاں داخل ہو کے پڑھتے ہیں جاتے ہیں اتنے لوگ کے عوام میں سے صرف جو میری گفتگو سن رہے ہیں یہ اللہ کا فضل ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت ہے عوام میں سے بندے اٹھ کے کھڑے ہو گئے ہیں بڑے بڑے بدو خطیبوں کے مقابلے میں جاہل پیروں کے مقابلے میں اور روافج سے مناظرے کر رہے ہیں خواری سے مناظرے کر رہے ہیں ہوتاری زلزلہ ایک بار سب باطل ایوانوں میں میں اپنی قوم کے بچے بہادر کر کے چھوڑوں گا حقوق اہل سنت کا تحفظ اپنی منزل ہے میں اپنی قوم کے کھاتے برابر کر کے چھوڑوں گا انشاءاللہ اگر اللہ نے وقت دیا حقوق اہل سنت کا تحفظ اپنی منزل ہے میں اپنی قوم کے کھاتے برابر کر کے چھوڑوں گا ضرورت پڑ گئی حق کو اگر میری شہادت کی تو ایک دن جان بھی اپنی نچھاور کر کے چھوڑوں گا اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے کہ اس وقت اہل سنت و جماعت میں ایک بیداری آگیا ہے اگرچہ دوسری طرف جو کئی بڑے بڑے تھے انہوں نے دھوکہ دیا لیکن سنی نوجوان سنی ورکر ان کی آنکھیں اب کھل گئے ہیں ابھی آپ نے دیکھا کہ کل پندرہ بھئی کو جو ایک کانفرنس رکھی گئی تھی سنی نام پر ویسے تو جہاں بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے وہاں جانا وہاں کی کامیابی ہمارے دل کی آواز ہے لیکن جو اندھیرے پر لیبل روشنی کا لگا ہے جو گمراہی پر لیبل ہدایت کا لگا ہے اور جو شراب پر لیبل زمزم کا لگا ہے اور قوم کو دے یہ تو بہت بڑا دھوکہ ہے اور جو رفج کو سنیت زہر کر کے آگے مزید لوگوں کو شکار کرے ان کو کھلی چھٹی دینا تو یہ تو بہت بڑا ظلم ہے معاشرے ہم نے آواز بلند کی اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ عوام آل سنت نے ہماری آواز کو قبول کیا ہے اور ان بحروپیوں کو مسترد کر کے دکھا دیا سارا دن بیچارے انتظار کرتے رہیں گے مجمع کب بھرے گا تو ہم جائیں لیکن بالاخر شرم کے مارے مارے پانی گرب بجروں میں ہی ہوتے رہے ہیں سامنے آب ہی نہیں سکے بڑے گو کچھ تو پہلے بائیکارٹ کر گئے اچھا کیا انہوں نے کچھ بے خبری میں وہاں گئے ہمارے ایک کو ایک جیسا نہیں سمجھتے لیکن بے خبری میں جانے والوں کا محاسبہ تو ہے کہ ہم نے تو بتایا تھا کہ یہ کھوٹے سکے ہیں کیوں گئے تم ان کے پاس اور اب بھی اپنی بھرات کا اعلان کرو ان سے کچھ گئے تو وہاں پر ہمارا موقف پیش کیے بغیر نہ رہ سکے کہ ورنہ ہماری زندگی بار جان نہیں چھوٹے گی ہم آج خاتم المعصومین کا لفظ بول کے ہی نکلے ہی آنے لیکن جنہوں نے وہاں پر آکے ایک اوتھم مچانا تھا وہ فتنہ حویلی کی ڈائنیں اور رفز کی بلائیں وہ گھر بیٹھے پانی پانی تھے کیوں وہاں ان کے مخالفین کی ایک بہت بڑی تعداد پہنچی ہوئی تھی کہ اگر گئے تو کمارا بنے گا کیا شاید آپ سوچ رہے ہوں کہ وہاں تو کنے جنہوں لوگ تھے کیا وہ بھی مخالفین نہیں تھے نہیں وہ تو ان کے کیچن کیابنٹ کے کچھ لوگ تھے یا کچھ فریب خوردہ تھے اصل ہر خالی کرسی پہ ہر خالی کرسی انہیں تین چار مخالفوں سے بڑی ڈلونی نظر آ رہی تھی اور وہ کرسیاں کسی اتعداد میں تھاٹھے مارتا سمندر کرسیوں کے نظر آ رہا تھا اور ہر کرسی ان لیڈروں پر بوجھ بنی ہوئی تھی بیچارے جو سامنے بیٹھے ہوئے تھے نہ جانے میں وہ تو ان کے دیئے بیسے بجھے ہوئے تھے کیا کہاں گئے ہیں اور جو مستل مائنڈ تھے وہ سٹیج پر اپنے جو ٹاؤٹ تھے ان کے کہنے پر بھی نہیں آ رہے تھے کہ وہاں آئیں تو کس مو سے آئیں ان کرسیوں کو دیکھا تو اٹیک ہو جائے گا اگر وہ کرسیاں نہ بچھاتے یہ کانفرنس نہ کرتے تو اتنی پھٹکار نہ پڑتی ان پر گھر بیٹھے وہ مقروض دبے ہوئے تھے ندامت کے نیچے کہ آج وہ جگہ کے جاؤں نے فقر تھا کہ ہم دو دن میں لاکھوں لوگ اکٹھے کر سکتے ہیں کتنے مہینے انہوں نے ایڑیاں گوڑے رگڑے اور اس کے بعد جو ریسپانس تھا وہ بھی ان جگہوں پہ جہاں ان کے یہ تفضیلیت کے مدارس کتنے سال ہو گئے ہیں اور یہ سارے کھوٹے سکھے دن رات مل کر چھوٹے بڑے بیٹھ کر جس ایلیے میں فکر رضا اور فکر مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ ماں کے خلاف ساتھ سے کرتے ہوئے جنہیں کئی سال گزر گئے ہیں آج قوم نے ان کو آئینہ دکھا دیا ہے اور دن دور نہیں ان کی خان کہوں کے اندر ان کا تاقب کیا جائے انہوں نے دھوکہ کیا کھا کھا کے امام محمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ کے نام پر کھا کھا کے حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ کے نام پر کھا کھا کے سیدنا پیر محر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کے نام پر کھا کھا کے حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے نام پر حضرت داتا گنج بخش حجویری رحمت اللہ علیہ کے نام پر حضرت خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے نام پر ان بزرگوں کے نام پر کھا کھا کے جب وقت آیا تو یہ نادان گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا اب وقت تھا ثابت کرنے کا کہ کون سمسلک پر حق ہے ان بزرگوں نے جس کے لیے قربانیاں دیں اور آج یہ سارے کھوٹے سکھے جو جس درجے کا ہے میں اسے اس درجے کا کہہ رہا ہوں اور محض جانے والوں کو ورننگ بے رہا ہوں کہ تائم ہو جاؤ توبہ کرو ان آنس تین کے سامپوں سے بچو ان کا سنیت سے کوئی رشتہ نہیں انہوں نے بغاوت کی ہے مسلکہ علی سنت سے اور اس لیے زلدت اور رسوائی ان کے مقدر میں اس ہم نے نظر آ رہی اتنا کچھ کر کے بھی اصل میں جب ہماری سنی کانفرنس ہوئی تو انہوں نے سمجھا کہ یہ تو موج ہے ہم بھی بولیں گے حالانکہ پہلے انہیں کئی سال ہو گئے سنی کانفرنس کا انہوں نے لیسنس لیا ہوا تھا ہم کرائیں گے اور منارے پاکستان پہ کرائیں گے اور فلان جگہ کرائیں گے انہوں نے اپنی کوچھڑیوں میں کروانا بھی بند کر دی تھی کیوں ان کا کردار ان کو آر دلا رہا تھا کہ یہ لفظ تم کس موں سے بولو گے اس کو کیوں ہائلائٹ کرو گے فلانی ناراض ہو جائے گا اب ہماری کانفرنس کو دیکھنے کے بعد انہیں لگا کہ یہ تو معمولی کام ہے اور ایک اب ٹرنڈ ہے ہم کریں گے تو آشک پور دراز سے اپنے آپ آ جائیں گے مگر اب پوری کوشش کر کے انہوں نے دیکھ لی کہ سنی اب وہ نہیں ہے کونسا کہ جس اللہ یا کلیوں سے نار چلی سنی اب دھوکہ نہیں کھائے گا ان بہروپیوں سے اور انشاءاللہ ابھی اٹھائیس مائی کو کراچی کی سلزمین پر نشتر پارک میں سنی اکٹھے ہو کے بتائیں گے کہ یہ ہوتی ہے سنی کانفرنس انشاءاللہ موسیقی پیجھلالو دینشا موسیقی